ہلو ایوریون ویلکم ٹو دا سٹاڈی ہاب آئی ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے تو فنڈامیٹر رائٹس پڑھ رہے ہیں ہم انڈین پالٹی کے اندر تو فنڈامیٹر رائٹس کے اگر ہم بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا فنڈامیٹر رائٹس آپ کے بیسیکلی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کے ٹویل سے لے کر آرٹیکل ٹویل سے لے کر تھرٹی فائو تک ہے اوکے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویل میں سٹی ایٹ کی ڈیفنیشن دی ہے اور تھر سپریم کورٹ کو کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی لا پارلیمٹر پاس کرتی ہے جو فنڈامیٹر رائٹس کے اگینٹر جا رہا ہے تو وہ اس لا کو نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر کر سکتی یعنی اس لا کو کینسل کیا جائے گا پارلیمٹر کے سپریم کورٹ کے دوبارہ اوکے اب ہم فنڈامیٹر رائٹس کے اگر بات کریں جو لوگوں کے پاس اہولی بلے کہاں سے کہاں تک ہے تو وہ فورٹین سے لے کر تھرٹی ٹو تک ہے تو آج انہی کے بارے میں ہم جانیں گے تو دیکھیں یہ بلکل زبانی آپ کو یاد ہونا چاہے رائٹ ٹو ایکویلٹی کہاں سے کہاں تک ہے رائٹ ٹو فریڈم کہاں سے کہاں تک ہے ان کو دیکھتے ہیں آرٹیکل فورٹین سے لے کر ایٹین بات کرتا ہے رائٹ ٹو ایکویلٹی کی آرٹیکل نائنٹین سے لے کر ٹوئنٹی ٹو بات کرتا ہے رائٹ ٹو فریڈم اب کس طرح کی فریڈم ہے کیا کیا فریڈم ہے وہ ایک ایک آرٹیکل جب ہم کھول کر دیکھیں گے وہاں پہ ہمیں پتا چلے گا آرٹیک 23 24 بات کرتے ہیں رائٹ آگینسٹ ایکسپلائٹیشن آرٹکل 25 اور 28 بات کرتے ہیں فریڈم آف ریلیجن کی ویری امپورٹن 29 اور 30 بات کرتے ہیں کلچرل ایڈ ایڈ ایڈوکیشنل رائٹس کی اور آرٹکل 32 بات کرتا ہے کونسٹیوشنل ریمیڈیز کی اوکی اب اس میں 31 آپ نے دیکھا ہوگا 31 نہیں ہے دیکھو 29 ہے 30 اور اس کے پاس 32 ہے کیونکہ جو 31 ہے رائٹ تو پروپرٹی یہ پہلے ایک پھنڈامیٹر رائٹ ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا تھا بھائی پھوٹی فورتھ کونسٹیوشنل امینمنٹ ایک 1978 اور اب اس کو ایک لیگل رائٹ بنایا گیا ہے تو اب یہ پھنڈامیٹر رائٹ میں نہیں ہے کونسٹیوشنل رائٹ ہے لیکن پار تھرڈ کے اندر اب یہ نہیں آئے گا تو اب رائٹ تو ایکویلیٹی سے شروع کرتے ہیں یعنی آرٹکل 14 سے لے کر 18 تک دیکھتے ان کے اندر کیا لکھا ہے تو رائٹ تو ایکویلیٹی 14 to 18 تو آرٹکل 14 بات کرتا ہے ایکویلٹی بی فور لا ایکویل پروٹیشن اف لا اوکے تو ایکویل پروٹیشن اف لا ایکویلیٹی بی فور لا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ایکویلیٹی بی فور لا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے اوکے یعنی کہ نو میٹر آپ کتنے رچ ہو نو میٹر آپ کتنے پروسپیرس ہو نو میٹر آپ کی کیا پوزیشن ہے اگر آپ نے کوئی بھی کرائم کومنٹ کیا ہے تو آپ کو بلکل وہی پنش کیا جائے گا اسی لاک ایکارڈنگلی پنش کیا جائے گا جس لاک ایکارڈنگلی کسی گریب کو یا کسی دوسرے کلاس کے آدمی کو پنش کیا جائے گا تو ایکویلٹی بھی فور لا اور ایکوال پروڈیکشن اف لا کا مطلب ہے کہ سب کو قانون کے اندر سب کو پروڈیکشن ملے گی تو اس میں یہ میٹر نہیں کرتا آپ کتنے امیر ہو یا آپ کے پاس کتنی زیادہ آپ کی پبلک ایمیج کیسے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتا ایکویلٹی ہے اب اس میں کچھ ایکسپشنز آ جاتی ہیں اب اتنا ان ایکسپشنز میں جانے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ جب ہم یو پی ایسی یا ہم بڑے کسی اگزام کے لئے پڑھتے ہیں ان میں بس آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے آرٹیکل فورٹین کے اندر کیا آتا ہے آرٹیکل فیفٹین کیا بات کرتا ہے یعنی کہ ان فیکٹرز کے اوپر ریلیژن کاسٹ ریس پلیس اف برس سیکس ان چیزوں کے اوپر کسی بھی قسم کی دسکرمیشن نہیں ہوگی ریلیژن کے بیس کے اوپر دسکرمیشن نہیں ہوگی کاسٹ کے بیس کے بیس کے اوپر دسکرمیشن نہیں ہوگی جنڈر کے بیس کے بیس کےoupر دسکرمیشن نہیں ہوگی سب کو ایکویلٹیٹ کیا جائے گا آرٹیکل سکھن بات کرتا ہے ایک ویلیٹی اپ اپرچونٹی ان میٹرہ پبلک ایمپلائیمنٹ پبلک ایمپلائیمنٹ ہے گورنمنٹ نے جاب نکال دی جاب نکال دی اب ان جاب کے لیے آپ سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کسی طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی بھٹا گیا اندھو کہ یہاں پر بھی ہمیں کچھ پازیٹیو ڈسکرمنیشن یا کچھ ایکسپشنز دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ ایسیز ایسٹیز کے لیے الگ سے سیٹس ریزرو ہوں گی جابس ریزرو ہوں گی کہ بھئی یہ اتنی ہے یہ ہم نے ایسٹیز کو دینی ہی دینی ہے ایسیز کو دینی ہی دینی ہے او بیسیز کو دینی ہی دینی ہے تو یہ کچھ ایکسپشنز یہاں پر آ جاتی ہیں آرٹیکل سیونٹین بات کرتا ہے ایبولیشن آف انٹیچیبیلٹی اینڈ پروہیبیشن آف اٹس پریکٹس کیونکہ چھوٹ چھات کی جو پریکٹس ہوا کرتی تھی وہ انڈیا میں نہیں ہوگی اس کے علاوہ آرٹیکل ایٹین بات کرتا ہے ایبولیشن آف ٹائٹلز کسی بھی طرح کا ٹائٹل جو پہلے دیے جاتے تھے راجہ، مہاراجہ، رائی بہدور اس طرح کے جو نواب یہ والے ٹائٹل دیے جاتے تھے تو یہ ٹائٹل نہیں دیے جائیں گے کیونکہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے ایک سپیریارٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو پہلے پری انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ ہوا کرتی تھی تو اس طرح کا مائنڈسٹ پھر سے یہاں پر نہ ہو اس کے لئے یہ پرویجن ڈالا گیا ہے اب اس میں بھی ایکسپشن ہے ملٹری اور اکیڈمکس میں اکیڈمکس جیسے کی آپ کے نام کے ساتھ آپ گھر ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر لگایا جائے گا ایڈوکیٹ ہو تو آپ کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لگایا جائے گا تو یہ اکیڈمک کیونکہ یہ آپ نے خود ایچیو کی ہے تو یہ آپ لگا سکتے ہو ایون کے ملٹری میں بھی جو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں تو وہ ٹائٹلز بھی آپ یوز کر سکتے ہو تو ان میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن باقی جو ہیریڈٹری ٹائٹلز دیے جاتے تھے وہ ایبولش کیے جا چکے ہیں اوکے تو یہ ایکویلٹی کی بات کر آپ دیکھو آرٹیکل فورٹین سے لے کر ایٹین تک ناظر مارو ہر ایک میں ایکویلٹی کی بات کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے ان کو رائٹ ٹو ایکویلٹی کہا جاتا ہے آرٹیکل فورٹین ٹو ایٹین اس کے بعد آتا ہے رائٹ ٹو فریڈم نائنٹین سے لے کر ٹرینٹی ٹو تک اب کس طرح کی فریڈم یہاں پر ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو آرٹیکل نائنٹین جو ہے آپ کو چھے طرح کی فریڈمز دیتا ہے سپیچ اینڈ ایکسپریشن اسیمبل پیس پھولی ویڈاوٹ آرم یعنی کہ سپیچ اینڈ ایکسپریشن کا مطلب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو کچھ بھی پبلش کر سکتے ہو ایون کے گورنمنٹ کے اگین ایسٹ آپ لکھ سکتے ہو یعنی ایک رائٹ فل کریٹیسیزم ایک کونسٹرکٹو کریٹیسیزم آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کی پروائیڈ کر سکتے ہو اسیمبل ایک جگہ آپ جمع ہو سکتے ہو ویڈاوٹ آرمز کوئی بھی ایسوسیشن کوئی بھی یونین آپ بنانا چاہتے ہو پورے کے پورے انڈیا کی ٹیٹری میں آپ فریلی مو کر سکتے ہو آپ کو کوئی پاسفورڈ یا ویزا لگانے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے کوئی سپیشل پرمیشن لینے کی ضرورت ہے آپ پنجاب سے ہریانہ جاتے ہو تو آپ کو کوئی ہریانہ گورنمنٹ سے اجازت لینے کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کسی بھی پارٹ میں آپ رہنا چاہتے ہو تو آپ رہ سکتے ہو اس کے بعد پریکٹس اینی پروفیشن اور کیری اینی ٹریڈ اور بیزنس اوکے دیکھو یہ ریزائیڈ ہے اس کے اندر بھی کچھ ایکسپشنز ہیں جیسے کہ نورتیشن سٹیٹ میں آپ کچھ دینوں سے زیادہ آپ وہاں پر نہیں لے سکتے جہاں پر انر لائن پرمیٹ جو ہے وہ ہے لیکن آپ کو یہ وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پوچھیں گی ٹھیک ہے اس لئے وہ میں نے لکھی نہیں ہے یہاں پر اس کے بعد آرٹیکل ٹرنٹی بات کرتا ہے اگر آپ نے کسی طرح کا آفینس کیا ہے تو وہاں پر کیا کس طرح کہ آپ کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا اگر آپ کو اریشٹ کیا جاتا ہے تو کیا کیا رائٹس آپ کے پاس ہوں گے وہ آرٹیکل ٹرنٹی کے اندر دیئے ہیں آرٹیکل ٹرنٹی ون جو ہے کافی زیادہ کمپریہنسو ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں یہ لائف اینڈ پرسنل لیبیٹی کی بات کرتا ہے اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے رائٹ ٹو پرائیویسی اسی کے اندر آئے گا رائٹ ٹو انٹرنیٹ اسی کے اندر آئے گا رائٹ ٹو گوڈ فوڈ لائٹ ٹو شلٹر یہ ساری چیزیں رائٹ ٹو ہے پارٹنر آف اون چوئیس یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی یعنی جو بھی آپ کی لائف کو ڈگنی فائی بنائے گا وہ رائٹ ٹو لائف کے اندر پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبیٹی کے اندر آ جائے گا آرٹیکل ٹو انٹی ون ای امنمنٹ کی گئی تھی تو آرٹیکل ٹو انٹی ون ای لائے گیا تھا ایلیمنٹری ایڈیوکیشن جہاں پر چھے سے لے کر چودہ سال کے بچوں کو فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد آرٹیکل ٹو انٹی ٹو یہ کس کی بات کرتا ہے اریسٹ انڈ ڈیٹینشن ان سٹین کیسز کہ اگر کسی بھی انسان کو کسی بھی آدمی کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اس کے پاس کیا کیا رائٹس ہوں گے اس کے بعد تو وہ ساری چیزیں کس کے اندر دی ہے ٹو انٹی ٹو کے اندر دی ہوئی ہیں آرٹیکل ٹو انٹی ٹو اور ٹو انٹی فور کس کی بات کرتا ہے یہ بات کرتا ہے ٹو انٹی ٹری کے اگر ہم بات کریں یہ بات کرتا ہے ہیومن ٹریفیکنگ کی کہ جو فورز لیبر کروائی جاتی ہے جو ہیومنز کی ٹریفیکنگ ہوتی ہے یعنی انسانوں کے تذکری ہوتی ہے تو اس کے آگینش یہاں پر یہ قانون لائے گیا ہے اس کے علاوہ ٹو انٹی فور کے اندر سپیشلی بچوں کے لئے لائے گیا ہے جو بچوں کو فورز کیا جاتا ہے ہزارڈس کیمیکل فیکٹریز کے اندر باقی جگہوں کے اندر کام کرنے کے لئے تو ایسا جیسا کوئی سٹیپ نہ لیا جائے تو اس طرح کے اگر کوئی انسان کر رہا ہے اس کے اندر انوالمنٹ ہے تو اس کے ریلیٹڈ کیا کیا پنشمنٹس ہوں گی تو وہ اسی کے اکارڈنگلی لائے بنایا جائے گا اور اس کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا تو یہ اس کی بات کرتا ہے ٹرینٹی سری کس کی بات کرتا ہے ٹریکن ہیومن بینگ اور ٹرینٹی فور بات کرتا ہے ایمپلائیمنٹ آف چائلڈ ان فیکٹریز جیسے کہ مائنز ہیں اور بھی کوئی دوسری کیمیکل فیکٹری ہے اس کے اندر بچے کام نہ کر پائے تو اس کے لئے یہاں پر لائے بنایا جائے ہیں اوکے تو باقی جو ہے ٹرینٹی فائی ٹرینٹی ایٹ ٹرینٹی نائن اور ٹرٹی اور ٹرٹی ٹرینٹی ایمپورٹن کیونکہ اس کے اندر ایمپورٹن ریٹس دی ہوئی ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے ٹھیک ہے تو یہ فنڈامیٹر رائٹس کا ٹاپک ہے اب فنڈامیٹر رائٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ لاسٹ ٹاپک بچتا ہے آپ کا انڈین پولیٹی کے اندر باقی سارے ٹاپک ہم نے کر دیئے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کی جیوگرافی سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ کا کیا بجتا ہے انڈین ہیسٹری بجتی ہے تو انڈین ہیسٹری اس کے بعد کور کریں گے تو جتنے بھی ایمپورٹن لیکچر سیریز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کی پلیلیس نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی انہیں چیک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ای ہوپ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے تھانکیو سو مچ با بائی اور ہمارے لیکچرز اور ہمارے لیکچرز با بائی